بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مارچ چینل آپ کیسے ہو ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شرک کے عباد رکھیں کلوں کی طرح کھلتے رہو مسکاتے رہو ہماری چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کا بطن دبانا مت بھولے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے آج میں آپ کے لئے کرسٹی کی بہت پیاری ڈیزائنگ دے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت نیا تھی ہی سین ہے گرہ پیپر کے اوپر بنینا یہ چار ستی، آٹ ستی، دو ستی کہا جاتا ہمارے چینل پر سیکھنے کا طریقہ دکھایا گیا یوٹیوب نے سب کے لئے آسانی پیدا کر دی یوٹیوب سے آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں سلائی، کڑائی، بنائی کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں جو کہ آپ یوٹیوب سے نہیں سیکھ سکتے اب تو آپ کو کہندر بھی جانے کی ضرورت نہیں آپ ہمارے چینل سے بھی چار ستی کا کام سیکھ سکتی ہیں دیکھو گرہ پیپر کے پر بنا ہوا یہ پینٹنگ سے بنایا مار کر پینٹنگ سے سیکھ لیں پہلے ایسے چھان ڈال ڈال کر کراس کے پھر آپ ایسے پینٹنگ سے بنا لیں یہ آپ کو چار ستی کا کپڑا نظر آرہا یہ ٹانکوں سے بنائیں سوئند آگے سے، فریم میں کس کر بنائیں بغیار فریم کے بھی بند سکتا ایک دو آپ ٹیٹوریل ڈان لوڈ کر کر بنائیں بڑی پیار ڈیزائننگ ہے یہ دیکھو فالوں کی ڈیزائننگ بنا ہی یہ بھی چار ستی سے بنی ہوئی ہے دیکھو یہ نیٹ کے اوپر بنی ہوئی ہے بہت پیانی لگ رہی ہے جو بھی آپ کو ڈیزائننگ پسند آئے تو ہمیں کمنٹ وقت میں بتاتی رہنا کہ باجی یہ ہماری چوائش کے مطابی پوری اترائی ہمیں بہت پسند آئی تو تاکہ ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کریں آپ لوگوں نے جو کہا ہے کہ کمنٹ میں کہ آپ بہت پیارا پیارا بولتی ہے بہت اچھی اچھی سی باتیں ہمیں سکھاتی ہیں تو ہم سن کر شکریہ ٹھینک آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ نے ٹیم نکالا ہمارے لئے جو ٹیم نکال کر ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں سب کراب کرتے ہیں اور اسے کمنٹ کرتے ہیں تو آخر یہ بھی شکریہ کی بات ہے اتنے قیمتی ٹیم میں سے آپ نے ہمارے لئے ٹیم نکالا بہت 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 بڑی مہربانی آئندہ بھی آپ کو اگر ہمارا چینل دیکھیں تو ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیں ہم آپ کا شکریہ دا اسی طرح کرتے رہیں گے جیسے آپ ہماری حوصلہ بزائی کر رہے ہیں شکریہ ٹھینک ہمیشہ خوش رہنا ہر ایک کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا مسکرات کے ملنا ہر ایک کام آنا چھٹ چھٹی نیکی کرتے رہنا صدقہ جاریہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دیتا رہے گا جتنا آپ صدقہ جاریہ کریں گے آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے امبار کر دیں گے ایک کے بدلے ستر ملا کریں گے جب ستر ستر ملیں گے تو آپ دیکھنا کتنا اللہ تعالیٰ رزق کرتا آپ کے رزق میں کسی کا عصہ ڈال کر اللہ تعالیٰ آپ کو وسیلہ بناتا اس لئے کوئی مہمان آپ کے گھر پر آئے آپ ضرور میرے تکبر میں نہ جائیں کہ ہمارا مہمان آیا ہم نے کھلایا ان کی مہمانوازی کری وہ ایسے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں ان کا عصہ رکھا تھا آپ کو وسیلہ بنایا تھا کہ آپ ان کو کھانا کھلائیں چاہ پلائیں ان کی مہمانوازی کریں حسلہ عبضائی کریں ان سے خوش ہوں موقع صرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندوں کو کہ بندے سمجھتے نہیں اگر بندے سمجھ جائیں تو اللہ تعالیٰ موقع پر موقع دکھتا رہتا نہیں سمجھتے سمجھ میں آئے تو کمنٹ بکس میں بتا دینا کہ اچھی بات ہے بری لگیے تو تب بھی کمنٹ بکس اگر ہماری وائس میں اور ہماری باتوں میں کوئی آپ کو برائی کوئی بات بری لگی آپ کے دل کو لگی اس تھی میں سوری کرتی ہوں اور معافی مانگتی ہوں کہ ہمیشہ معاف کرتے رہنا چاہیے کہ انسان جب ہم کوئی گلت بکرے کوئی نہ کوئی بولتا دلوں میں رنجیس ہیں برائیاں آجاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے دوسرے سے معافی مانگ جا کرو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا اللہ تعالیٰ کو راجی کرنے کے لیے ہم کچھ بھی دعا کر سکتے ہیں کسی چھوٹی سی نیکی کر کر بھی ہمیں بڑا سارا جر مل جاتا چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے پہاڑ جتنے ہم باہر لگا لو اپنے خجانیں بھر لو کہ اللہ کے جانے سے پہلے پہلے اللہ کی جدار میں لگے رو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جدار کرتے رو نیکی کاموں میں سلو یتیموں پر سارا بنو بکھوں کو کھانا خلاف گریبوں کو خیال کرو دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا اپنے رشتہ دار عزیزوں کا ملنے جلنے والوں کا سب کا ہر ایک کا ساتھ دینا اچھی بات ہے ہر ایک کے کام آنا اللہ حافظ